بسم اللہ الرحمن الرحیم 24 نومبر 2020 کو تھانا شالی مار میں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی گمجدگی کی تلا دی اور یہ موقف اکتیار کیا کہ اس کا بیٹا گم نہیں ہوا بلکہ اور الزام اپنی بیوی نشین اس بچے کی جو ستیلی والدہ ہے اور اس کے بانیوں پر لگایا کہ انہوں نے بچے کو اغوا کر لیا ہے تھانا شالی مار میں ایف آئی آر درج ہوئی اس کی ستیلی ماں کو شامل تفتیش کیا گیا اور چونکہ بچہ دستیاب نہیں تھا موزز عدالت نے ماں کو جوڈیشل کسٹڈی میں دے دیا یعنی جیل بھیجوا دیا ایس پی صاحب صدر سرکل اور اے ایس پی صاحب رمنا نے خصوصی دلچسپی دی اور کہا کہ بچے کو بازیاب کروا کر ہر صورت اس کو میرٹ پر تفتیش کو یکسو کرنا ہے تین دن قبل ہمیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ بچہ بلوچستان کے ظلہ زوب میں موجود ہے اس پہ میں نے اپنی ٹیم روانہ کی اب بچہ بازیاب ہو گیا بچے نے بھی سارے علاقات بتائے ہیں اپنا بیان بھی ایک سچوٹسپ کا کلم بند کروایا ہے اور اس نے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ میرے والد نے مجھے خود زوب بلوچستان میں بجوایا تھا اسے کسی نے روا نہیں دیا یہ تمام واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات گھریلو چپکلش کی بنا پر کیسے کچھ انسان کتنی زندگیوں سے کھیل جاتی ہیں ایک طرف اس معصوم بچے کو تین مہینے اپنے باپ سے اپنے گھر سے دور رہنا پڑا اور دوسری طرف ایک بے قصور سوتیلی ماں کو اڑھائی مہینے جیل میں رہنا پڑا